موسیقی عالم عیسائیت کے اندر اس دن کو بڑے پرزور طریقے سے منایا جاتا ہے اس وقت ہم موجود ہیں ملتان کے ایک چرچ کے اندر آئیے دیکھتے ہیں عالم عیسائیت میں دنیا کے بڑے بڑے مسیح فرقے اس دن کو کرسمس کے نام سے نہایت برپور عقیدت سے مناتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بھی مسیح برادری کرسمس کے دن کو انتہائی عقیدت اور والحانہ طریقے سے مناتی ہے آئیے ہمارے ساتھ چند مسیحی بھائی موجود ہیں آئیے ان سے پوچھتے ہیں جی تو آپ یہ بتائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا پیغام ہے آپ لوگوں کو کیا درس دیتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام جی بالکل پیغام ان کا یہی ہے کہ صلح آمن سلام تھی بس پاکستان میں سب پوری دنیا میں سب ایک ہی مذہب ہے عقیدے جو ہیں وہ اپنے اپنے طور پر مناتے ہیں لیکن ہے کہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو یسو مسیح کی پدائش کا پیغام ہے وہ کہتا ہے صلح آمن سلام تھی ہمیں پاکستان میں کوئی ٹربل نہیں ہے ہم پاکستان میں بہت اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں گزار رہے ہیں ہمیں پاکستان میں ہر صولت مجود ہے اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ہم حکومت سے مانگ لیتے ہیں کہ ہمیں یہ تکلیف ہے ہمیں یہ دور کی جائے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مسیح برادری کو اقلیت برادری کو اپنے مذہبی تہوار بنانے کے لئے مکمل آزادی موجود ہے مکمل آزادی ہے مکمل آزادی ہے اور مکمل ہمیں آزادی ہے پاکستان میں کہ ہم اپنے مذہب کو اپنے تہوار کو جس طریقے سے مرضی منائیں لیکن ہے کہ ہمیں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کوئی ٹربل نہیں ہے جی ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہاں مسیح برادری کا کہنا تھا کہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام امن ہے صلح ہے ہمارے ساتھ یہاں چند ایک اور مسیح بھائی موجود ہے آئیے ان سے پوچھتے ہیں ہمارے ساتھ یہاں موجود ہے جناب ندیم کرشیس صاحب آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا مسیح برادری کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کرسمس کی موقع پر بسم اللہ احمد رہی دیکھیں پچیس دسمبر پوری دنیا کے ہمارے کرسچن بہن بھائی آج کرسمس کا تہوار منا رہے ہیں ہم ان کو دل کی گہرائیوں سے ہپی کرسمس کہتے ہیں میرے ساتھ عشر کامران صاحب موجود ہیں پاکستان بیتر مال سے شیخ فرغ زبیر صاحب موجود ہے یا ہم سب لوگ اکھٹے ہو کر آئے ہیں یہاں چرچ میں ہم نے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کیک کٹا ہے ان کی دعا میں شریک ہوئے اور ہم اس خوبصورت دینے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی پاکستان کے یہ تمام رنگ ہمیشہ روشن رہیں اجلے رہیں پاکستان میں رہنے والے تمام بہن بھائی اکٹے ہو کر اس ملک کو آگے بڑھانے والے رول پلے کریں اور میں دعا گو بھی ہوں کہ اللہ کرے یہ کوویڈ کی وبا جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیڈ میں لیا ہوا ہے اس سے بھی ہمیں نجات ملے انسانیت کو نجات ملے پاکستان زندہ بات جی بلکل ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان بیتر مال سے شیخ ورق سبیر صاحب آئیے ان سے پوچھتے کہ وہ مسیح برادریوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کرسپس کے اسموں کے پر بسم اللہ الرحمن الرحمن سب سے پہلے تو میں تمام مسیح بہن بھائیوں کو جو پوری دنیا میں ہے اس وقت کرسپس کا تہوار منا رہے ہیں پی کرسپس کہنا چاہوں گا اور جیسا کہ ابھی ندیم بھائی نے کہا ہے کہ ہم ان کے ساتھ اظہار یک جہتی کے لیے آئیں اور ہم ان کو یہ احساس دلانے کے لیے آئیں کہ آپ مائنورٹی نہیں ہیں جتنے ہم پاکستانی ہیں اتنے ہی آپ بھی پاکستانی ہیں اور میرا یہ ایمان ہے کہ ہم لوگوں کا ایمان اس وقت تک مسلمانوں کا کمپلیٹ نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم یسو مسیح اور ان کی کتاب پر ایمان نہ لیں تو اس سے زیادہ اور کیا محبت اور کیا اظہار ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارا پارٹن پارسل ہیں اور ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسی طریقے سے حفظ امان کے ساتھ اور ترقی اور کامرانی اتا کر رہے اور ایسی خوشیاں اور بہت ساری نصیب کریں تو ہمارے ساتھ یہاں موجود ہے چیئرمن موڈریٹر بشپ آشر کامران صاحب آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ یسو مسیح کیا پیغام دیتے ہیں ان کی تعلیمات کیا پیغام دیتی ہیں یسو مسیح کا امن کا پیغام ہے وہ اس دنیا میں امن لے کر آیا پیار محبت لے کر آیا اور پوری دنیا کے لیے وہ پدائش اس نے کی تھا کہ جو کوئی امان لائے ہلاک نوبل کے ہمیشہ کی زندگی پائے تو میں مسیح بھائیوں کا ندیم کرشی صاحب کا بیتل مال کے پریزیڈنٹ کا سب کا میں تیہ دل سے شکوزار ہوں جنہوں نے ہمارے چرچ میں آرکر رونک کو دبالا کیا اور کسپس کے موقع پر ہمیں حوصلہ فضائی دی اور بیتل مال کی طرف سے جو ڈونیشنز دی گئی اور آلائنس کلپ کی طرف سے جو ڈونیشنز گریبوں کو دی گئی ان کا بھی تیہ دل سے شکوزار ہوں اور میں ان کے لیے دعا گئوں کہ خداوندو نے برکت دے آمین جی بالکل جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ یہاں بورڈیریٹر چیئرمین بیشپ صاحب کا کہنا تھا کہ یہاں بیتل مال نے ان کو کافی زیادہ ڈونیشنز دی یہاں کرسیمس کے موقع پر کافی خوشیاں منائے گئے ہمارے ساتھ یہاں چند شہری موجودہ آئیے ان شہریوں سے بات کرتے ہیں کہ وہ مسیح برادری کو کیا پیغام دینا جاتا ہے کرسیمس کے موقع پر حضرت اللہ عنہ شہیطان جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مسیح برادری کو پوری دنیا میں جتنی بھی برادری ہے اس کو اپنے تہ دل سے اور جتنے بھی جہاں بھی مسلمان ہیں ان کی طرف سے سب کو مسیح برادری کو دلی عیدی مبارک کہتا ہوں اور ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اللہ پاک مسیح برادری کو ہزاروں ایسی کروڑوں خوشیاں نصیب فرمائے جی اس وقت ہم یہاں اپنے چند سپیشل بہن بھائیوں کے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں زائدہ حمید صاحبہ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ سپیشل اپنے بہن بھائیوں کے لیے کیا لے کہہی ہیں کیا کرسمس کی عید کی موقع پر انہوں نے کیا تحفت آئیف سے ان کو دیئے گئے ہیں آج ہم یہاں پہ کرسمس کی خوشیاں سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور خاص روپے ہماری جو ہاں پہ جو ڈیسیبل بہنیں ہیں بچی ہیں ان کو بھی ہم نے سیلیبریٹ کیا ہے ہم نے سپیشل کسٹومائز ویلچرز دیئے جو کہ ان کی ضرورت کی مطابق بنی ہوئی ہے خوبصورت کلر فل ویلچرز اور ہم اس طرح سے اپنی خوشوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں ہم پاکستانی ہیں ہمارے یہاں اینورٹی کا کانسپٹ نہیں ہے ہم سب ایک ہیں اور ہم پاکستانی ہیں جی بلکل جیسا کہ ان کا کہنا تھا کہ ہم سب پاکستانی ہیں ہمارے ساتھ یہاں اور سپیشل بین موجود آئی ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کیسا لگ رہا کرسمس کے موقع پر کیا ان کے تاثرات ہیں اسلام علیکم مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ آج ہمارا بہت خاص اور بہت بڑا دن ہے جس کی خوشی میں آج انہوں نے ہمیں یہ ویلچریں دی ہیں ہم ان کا بہت دل دل سے شکریہ دا کرتے ہیں اور بہت زیادہ انہوں نے ہمیں آکے عزت دیا اور ہماری ضرورت کی چیزیں ہمیں فرام کیا تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کرسمس کے دن کو کیسے منا رہے ہیں کیسے توفت آئیف ایک دوسری کو دیئے کیا کیا کچھ آپ کو ملا کیا کیا کچھ آپ نے لوگوں کو دیا جی سب سے پہلے تھا سب کو مری کرسپس اور زیادہ بھائی اور زیادہ بھاجی اور آسف بھائی کو بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں ویلچر پروائیڈ کی اور ہماری خوشیوں میں مطلب ہمارے ساتھ دیا ان کا بہت بہت شکریہ جی بلکل جیسے کہ ہمارے ساتھ یہاں چند سپیشل مسیح بہنیں بھائی موجود تھے جن کو کہنا تھا کہ انہوں نے بہت تحفیت آئیف ملے ہیں اور انہوں نے بھی لوگوں کو بہت تحفیت آئیف دی ہیں کسٹمائز چیئرز بھی ملی ہیں جو زیادہ حمید کی طرف سے ملی ہیں کرسپس کے استعوار کو لوگوں نے شدید محبت کے ساتھ منایا مسیحی برادری نے ایک دوسرے کو تحفیت آئیف پیش کیے گئے اور اپنی عبادات گرجہ گھروں میں بھی کی جس میں حکومتی ترجمان اور انتظامیہ نے برپور حصہ ملایا اس کے ساتھ ساتھ پروگرام شہرنامہ کے ساتھ اپنے میزبان زین بن منور کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان